رازدھانی بھوپال میں راشتر پتی دروپدی مرمو نے سو سہیتہ سموہوں کے سمیلن کو سبودھت کیا ہے راشتر پتی مرمو نے کہا کہ آج ہماری بیٹیاں اپنی نئی پہچان بنا رہی ہے یہ خوشی کی بات ہے پرسوں کے ساتھ مہیلاؤں کو بھئی شکشت کرنا ہوگا تب ہی دیش آت میں نربھر بنی گا ہمیں مہیلاؤں کے لئے سرکشت ماحول بنانے کی ضرورت ہے مہیلاؤں میں پنچویات سے لکر پارلیا مینٹ تک جوانے کے شکتی نہیں تھے راشتر پتی نے کہا کہ سو سہیتہ سموہوں کے مہیلاؤں سماج دیش کو سشکت بنا رہی ہے اس سے دیش کی ارث ببشتہ کو بھی لاب مل رہا ہے اس تھانی پرشاسن اور پنچویات راز میں مہیلاؤں کی بھاگیداری مہت پپونھ ہیں آج جو دیش کی مہیلاؤں سو سہیتہ سموہوں کے ذریعے اپنے اتپادوں کو بدیش تک پہنچا رہی ہے گامیڑک شیط میں مہیلاؤں کی ساکھ شرطہ دل بھی بڑھی ہے مجھو پردیس میں ایوجیت اس مہیلاؤں کے مدیت سمیلون میں آ کر یہاں کے مہیلاؤں بیبوتیوں بیرانگونا برگاواتی اہیلاؤں حلکار بیرانگونا اونٹی بائی اور رانی کبھلاپتی جیسے مہان مہیلاؤں کا سپرون ہونا سوابھاویک ہے ان کی بیبتہ اور اتھوشت شاسن کی گتھائیں دیش کے ایتہاس بیششکار مجھو پردیس کے ایتہاس کے گورب سالی اجھا ہے ہماری آدھونیک لگتانتروں کو بیشا پردن کرنے والی مہیلاؤں میں سے مجھو پردیس کی سپتری سریمتی سمیترہ مہاجین جی کا نام بہت سنمن کے ساتھ لیا جاتا ہے بھارت کے اور مجھو پردیس کے بکاس میں ایسے اوسانتھ مہیلاؤں کو امیلہ جوگدان رہا ہے آج کے اس مہیلاؤں سنمن کے آرمبھوں میں میں مجھو پردیس تو تھا سمستھ بھارت کی ایسے اوسانتھ مہیلاؤں کو نمن کرتی ہوں